اسلام علیکم ناظرین جی میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو بی بی سی نیوز ایچ ڈی آئیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم قبر خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نیو بی بی سی نیوز کے سینئر ریپورٹر سجاد حسین فلاحی کاموں کے حوالے سے ایک عرصے سے مطارق انٹیو دی جرنی گروپ کی عدبی کمیٹی کے ذریعے تمام دو ادبار پر مشتمل محفیل مشاعرہ اور شام فضل کا انرکاد عمل میں آیا جس کے منتظم آلہ وسیم مشرف صدر دی جرنی گروپ پر فراز قوی تھے صدارت عالمی شورت حاصل کردہ کرنا مشٹک شائر اور انٹرنیشنل ہیمن رائٹس کانسل آئی ایچ آر سی کے ایگزیکٹیو میمبر والد محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل تھے مذیت مہمان ایک خصوصی چائنہ گیٹ ریپ کے سینئر نامہ انکان جناب اپلکاوی اور جناب نصر اتنی شرکت کی جبکہ شائروں گلوکاروں اور مہمانانے کے توقیری میں زبیر الدین آدل رندھاوہ وسیر الحق رزوان صدیقی شازیب خوسو غلام عباس آبید نام الدین صدیقی آصف رازہ خورم رشید دستیم اشرف عظیم اشرف درپراس خان نصار خان اتنان خان کامران بخاری انڈیش صدیقی اور کے نام شامل ہیں اس میں فیلم مشارعہ و شام خزل میں آئی پی ایمو ویڈک میڈیا سرکل ایشیا کی کانٹری وستی منمائدگان جاوید محمود آرائی عبدالقدیر شاہ آصف اکرم وحید منصر سرجاد حسین محمد جاوید ملک نے بھی خصوصی شرکت کی صدارتی خطاب کرتے ہوئے محترم داکر ساکر حسین آدل نے کہا کہ دیجورڈک ڈروپ اور اس کی عدبی کمیٹی کی خدمات قابلے کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی کیسے میں انٹرنیشنل پلاہی آرٹیکل نمبر اٹھائی سیکشن ایک سے مبستہ کروں جہاں تک عدبی وفزت کی بات ہے تو میں ایسے مزید عدبی حلقوں میں روشناس کرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آئندہ عدبی فروغ کے لیے بھی مزید مہتر خدمات انجام دے سکیں آخر میں شرکنے مجموعی طور پر محترم ڈاکٹر زاکر حسین آدل کی بے بہا خدمات کو شاندار قرار تحسین پیش کیا اور ان کی آمد کو قابل فخر قرار دیا آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیو بی بی سی نیوز ایچ ڈی